ہاں جی سٹوڈنٹس ہمارا ایسوسیشن کے ساتھ پی پی ایسی کے پاس پیپر چل رہے ہیں اور پروینشل منیجمنٹ سرویس کا جو یہ دوہزار بیس کا پیپر ون ہے اس کا ہم پارٹ ون میں نے آپ کو کروا دی اور پارٹ ون میں ہم پچیس سوالات اس کے دیکھ چکے ہیں ٹوئیٹی فیفتھ قویسٹن تک اور ابھی میں نے آپ کو ٹوئیٹی سکس قویسٹن سے سٹارٹ کرانا ہے وید ایسوسیشن آپ کو چیزیں کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طریقے سے میں آپ کو چیزیں کروا رہا ہوں اگر آپ نے یہ چیزیں فالو کر لی اور ان سوالوں کے اس طریقے سے کر لیا جیسے میں کروا رہا ہوں تو انشاءاللہ کسی بھی پیپر میں آپ کے پیچھتر اسی سے نمبر کم نہیں آنے والے اس سے زیادہ ہی آئیں گے آج کا ہماری ایمپورٹنٹ کویسٹن وارٹ گیٹ سکینڈل کے حوالے سے بار بار پیپرز میں پوچھا جائے گا وارٹ گیٹ سکینڈل is related to dash وارٹ گیٹ سکینڈل کس چیز کے حوالے سے مشہور ہے جانے جاتا ہے تو جس پائنگ کے حوالے سے مشہور ہے یعنی جاسوسی کے حوالے سے اب یہ وارٹ گیٹ سکینڈل کیا تھا جاسوسی سے اس سکینڈل کا کیا تعلق تھا میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں بیٹا وارٹ گیٹ سکینڈل 1972 سے لے کر 1974 تک معاملات یہ ہوئے USA یعنی آپ کے امریکہ ملک کے اندر کہاں پر ہوئے USA کے اندر پہلا تو یہ سوال یاد کر لو کہ وارٹ گیٹ سکینڈل 1972 سے 1974 یہ جو سکینڈل چلا یہ ایک سیریز چلی یہ USA یعنی امریکہ کے اندر چلی اب یہ سیریز کیوں چلی بھائی اس دوراننا امریکہ کے اندر حکومت تھی ریچرڈ نکسن نامی بندے کی یہ یاد رکھنا اچھے طریقے سے ریچرڈ نکسن یہ بھی پیپرز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وارٹ گیٹ سکینڈل کے دوران کس کی حکومت تھی امریکہ کے اندر کون پریزیڈنٹ تھا ریچرڈ نکسن نامی شخص وہاں پر پریزیڈنٹ تھا اور وارٹ گیٹ سکینڈل کے دوران باتیں یہ چلتی تھی کہ جو ریچرڈ نکسن ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے USA کے لیے یہ اپنے اپوننٹس کو دبا کے رکھتا ہے اپنے اپوننٹس کے خلاف یہ کچھ کرپٹ اناثر کو انوالو کرتا ہے اور ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس کی سوچ ڈکٹیٹرز والی ہے یہ رشیہ کے ساتھ میل جول رکھتا ہے مطلب اس کے خلاف کچھ اچھی باتیں نہیں تھیں امریکہ کے اندر اس وقت اب سب سے امپورٹنٹ اور مزیدار بات یہاں پر یہ ہے کہ اس کا اپنا سیکیورٹی ایڈوائزر اس کا اپنا سیکیورٹی ایڈوائزر اس کے خلاف تھا اب دیکھو نا یہ کتنی ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ اس کا اپنا ہی سیکیورٹی ایڈوائزر اس کے خلاف ہو گیا جس کا نام تھا ایڈمیرل ایڈمیرل مورر ایڈمیرل مورر ایڈمیرل او آر ای آر تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا نام کو اس نے کیا کیا اس نے اس کے خلاف جاسوسی شروع کر دی سیکیورٹی کانسل جو تھی نا ان کی اپنی وہیں پر اس نے اس کے خلاف بندے اپنے شروع کر دی بھئی اس کی جاسوسی کرو کہ جو ریچرڈ نکسن صاحب ہے ہمارے پریزیڈنٹ کہیں یہ کوئی دونمری تو نہیں کر رہے ہمارے ملک کے خلاف یہ بندہ ملک کے لیے ٹھیک ہے بھی یا نہیں بارال ریچرڈ نکسن کے خلاف جب یہ باتیں بڑھنے لگیں 1972 to 1974 اور یہ بندہ بہت زیادہ تنگ ہو گیا نا تو اس نے پھر ریزائن کر دیا تو یہ ساری باتیں ہیں وارٹر گیٹ سکینڈل کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر آپ سے تین چار کوئسٹنس پوچھے جا سکتے ہیں نمبر ون تو یہ سپائنگ کے حوالے سے تھا جاسوسی کے حوالے سے سکینڈل تھا 1972 سے 1974 تک یہ معاملہ چلتے رہے کس ملک کے یہ معاملہ تھے USA کے اس وقت USA کا بادشاہ کون تھا پریزیڈنٹ کون تھا ریچرڈ نکسن اور ریچرڈ نکسن کے اپنے ہی سکیوٹی ایڈوائزر نے اس کے خلاف یہ ساری کساری کاروائیاں کی بل آخر اسے ریزائن دینا پڑا سمجھ آگئے یہ چیزیں تو دیکھو یہ ایک تیر سے کتنی ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اپنے کتاب پہ کہیں یہاں پر تھوڑا بہت علیق لوگ کہیں یہاں پر تھوڑا بہت چھوڑا چھوڑا کر کے اپنی بکیوں پر یہ آپ لکھ سکتے ہیں next question ہے the article 3 of sustainable development goals of you and a relates article جو 3 ہے sustainable development goals کا وہ کس سے relevant ہے تو جناب article 3 health سے relevant ہے کس سے relevant ہے health سے بیٹا جی یاد رکھنا sustainable development goals you and no کی طرف سے United Nations کی طرف سے یہ suggest کیے گئے تھے 2015 میں کب establish ہوئے ہیں یہ 2015 میں یہ بھی آپ سے question پوچھا جا سکتا ہے sustainable development goals کب establish ہوئے بھئی 2015 میں ان کی total تعداد کتنی ہے sustainable development goals کی 17 اس کے اندر total goals کتنے 17 2015 سے لے کر 2030 تک کا target ہے you and no کا ان targets کو achieve کیا جائے گا 2015 سے لے کر 2030 تک 17 goals بنایا you and no نے کہ جی ہم نے اس کو achieve کرنا ہے اور دنیا کے اندر بہتری لے کر آنی ہے اب یہاں پر یاد رکھو کم از کم پہلے چار آپ نے یاد رکھنے پہلے چار کی میں یہاں پر نشانی بتا دیتا ہوں پی ایچ 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 ای تو میں یہاں پر بچوں سے مزاق میں کہتا ہوں فی 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 کر کے یاد کرلو جی فی ہے یا فی ہے جیسے مرضی یاد کر سکتے کرلو پی سے آپ کا پورٹی ہو جاتا ہے ایچ سے آپ کا ہنگر ہو جاتا ہے تیسرے نمبر پر ایچ سے ہیلتھ ہو جاتا ہے چوتھے نمبر پر آپ کا ایجوکیشن بار بار وہ یہی چار پوچھتا رہتا ہے کبھی وہ آرٹیکل ون پوچھ لے گا تو آرٹیکل ون کا مطلب ہوگا پورٹی جب وہ آپ سے ٹو کے بارے میں پوچھے گا دوسرا جو گول ہے وہ ہو جائے گا آپ کا کیا وہ ہو جائے گا آپ کا ہنگر جب تیسرے گول کے مطالق پوچھے گا وہ ہو جائے گا آپ کا ہیلتھ اور چوتھا اگر پوچھے تو وہ کیا ہو جائے گا ایجوکیشن تو یہ چار کم از کم یاد کر لو ایک دو تین چار ٹھیک ہے جی سسٹینیبل ڈیویلمنٹ گولز میں ٹوٹل گولز کتنے تھے سترہ کب سے کب تک ہے دوہزار پندرہ سے دوہزار تیس تک کا ٹارگٹ ہے کس کا ٹارگٹ ہے یو این نو کا اس کے اندرہ ٹوٹل گولز سترہ پہلے چار گولز پی پی کر کے یاد کر لو پی سے پوورٹی ایج سے آپ کا ہنگر نیکس ایج سے سوری دوسرے نمبر پر جو ایچ ہے اس سے آپ کا ہاں جی ہنگر ہے نہیں ہاں ہنگر ہے اور تیسرے نمبر پر جو آپ کا ایچ ہے اس سے آپ کا ہیلتھ ہو جاتا ہے اور چوتھے نمبر پر آپ کا جو ای ہے اس سے ایجیوکیشن تو یہاں اس نے کون سا پوچھا ہے بیٹا جی تیسرے نمبر والا پوچھا ہے تو تیسرے نمبر والا پوچھا ہے تا وہ کون سا ہے آپ کا ہیلتھ اوکی جی تو یہ آپ کا question number 27 نیکسٹ ہمارے پاس ہے question number 28 the treaty of ورسیلز settled peace in Europe بھئی treaty of ورسیلز جو تھا نا آپ کو دو ہے ورلڈ وار ون جو چلتی رہی ہے ورلڈ وار ون اس کے بعد یہ treaty of ورسیلز ہوا ہے اور ورسیلز جو ہے یہ پیریس کے اندر تھا ورسیلز وہاں پر یہ بیٹھ کر سارا کا سارا treaty تیہ پایا اور آپ کو بتا ہے کہ ورلڈ وار ون کے اندر جو جرمنی ہے وہ ہار گیا تھا جنگ جرمنی ہار گیا تھا اس کے مخالفین جیت گئے تھے سپر سیشن کے اندر میں نے اس کو بہت ڈیپت میں پڑھایا ہے وہاں سے اس کا لیکچر پورا سن لینا فیلال جتنا سمجھ لو کہ treaty of ورسیلز کے ذریعے یورپ کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کی گئی انیس سو انیس اٹھائیس جون انیس سو انیس کو یہ ہوا ہے treaty of ورسیلز اور اس treaty کے دوران جرمنی کو قصور وار ٹھہرائے گیا کہ جرمنی ہے جس کی وجہ سے پورے یورپ کو نقصان پہنچا جرمنی کے جو مغالف ممالک تھے برطانیہ تھا روس تھا فرانس تھا امریکہ تھا یہ سارے کے سارے ممالک جرمنی کے خلاف تھے جرمنی کے ساتھ آپ کا آسٹریہ تھا انگری تھا ٹرکی تھا یہ ہار گئے تھے آپ کو پتہ ہے جنگ تو جرمنی کو انہوں نے قصور وار ٹھہرائے گیا جرمنی سے اس کا دس فیصد علاقہ چھین لیا گیا تھا دس فیصد علاقہ یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جرمنی کو ٹریٹی آف ورسیلز کی وجہ سے کتنا علاقہ ہارنا پڑا بھئی سارے مخالفین جب جنگ جیت گئے تو جرمنی نے انہوں کہا کہ تُو بھئی تُو بڑا دادا بنے افیر داس ہی پہلے تیری وجہ دو سارا نقصان ہویا ہے یورپ پیچھتے اتنے بندے مارے گئے نے تیہون تُو نقصان پورا کر اس کو نقصان پورا کرنا پڑا باقی ممالک کا دس پرسنٹ اس کی تیریٹری اس کو لوس کرنا پڑی ٹین پرسنٹ اس کو اپنی پاپولیشن لوس کرنا پڑی اور جرمنی کا اچھا خاصا نقصان ہوا ٹریٹی آف ورسیلز کی وجہ سے اسی ٹریٹی کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آئی ایلو بھی بنی تھی انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایلو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن بھی اسی ٹریٹی آف ورسیلز کے بعد بنی ہے اور آئی ایلو کب بنی ہے یہ میرا آپ سے سوال ہے ٹھیک ہے بھئی تو ٹریٹی آف ورسیلز وائلڈ وار ون کے بعد ہوا کس کے خلاف جو وکٹوریس تھے جو آپ کے وکٹوریس پاورز تھی یہاں پر الائیڈ پاورز ان کے اور جرمنی کے درمیان ہوا تھا ٹھیک ہے مزید ڈیٹیل دیکھنی ہے تو سپر سیشن کے اندر لیکچر سن لو اس کے بعد نیکسٹ قیسچن ہے ہمارے پاس 29 انٹرنیشنلل مانیٹری فنڈ آئی ایم ایف واز کریٹیڈ آفٹر دی بریٹن ووڈز کانفرنس بھائی بریٹن ووڈز جو ہے نا یہ بھی یو ایس اے کے اندر ہے کہاں پر ہے یو ایس اے کے اندر ہیم شائر کے اندر تو یو ایس اے کے اندر بریٹن ووڈز کانفرنس ایک ہوئی ہے اور اس کے بعد انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آپ کا 1944 میں بن گیا یہ بھی پیپرز میں بار بار آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا جو یہ آئی ایم اف یعنی کے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے یہ کب بنا تھا کب بنا تھا جی جولائی 1944 میں جولائی 1944 میں بریٹن ووڈز کانفرنس کے ذریعے بریٹن ووڈز کانفرنس ہوئی اور وہاں پر فیصلہ ہوا کہ جی ایک ادارہ بننا چاہیے جو انڈر ڈیویلپٹ کانٹریز کی یا غریب ممالک کی امداد کرے آج کل پاکستان فسا ہوا ہے آئی ایم ایف کے چکر میں آپ کو پتا ہے اچھا جی پاکستان نے اپنا سب سے پہلا کرزہ آئی ایم ایف سے کب لیا تھا یہ میرا آپ سے سوال ہے بہت ایمپورنٹ کوئسٹن ہے آپ نے اس کا جواب مجھے بتانا ہے ڈسکشن فورم پر یا یہی کمنٹس میں بتا دیں گے نیکسٹ جی کوئسٹن نمبر تیس چائنہ ایف کلیم اون پارٹ آف انڈیر پروبینس چائنہ انڈیا کے کس پروبینس کے اوپر کلیم کرتا ہے اروچنل پردیش پردیش اروچنل پردیش کے اوپر چائنہ کہتا ہے جی یہ ساڑھا عیسہ سانو واپس دے ہو چائنہ اور انڈیا کے درمیان کلیشیز چلتے رہتے ہیں اروچنل پردیش پردیش ہے پلس جو ہے آپ کا لڈاک ہے لڈاک کے اوپر بھی ان کی بڑی لڑائیاں شرائیں یہ چلتی رہتی ہیں تو ان کی اوپر چائنہ کلیم کرتا ہے ان کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں اب یہاں پر اس سے ریلیمنٹ ایک پوچھا جا سکتا ہے کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان جو جنگ ہے جسے آپ انڈو چائنہ وار یا سائنو انڈیا وار یا انڈیا سائنو وار بھی کہتے ہیں انڈو سائنو وار بھی کہتے ہیں یعنی انڈیا اور چائنہ کی لڑائی کب ہوئی تھی تو بیٹے جی وہ ہوئی تھی انیس سو با سٹھ میں نائنٹین سکسٹی ٹو میں ان کے درمیان جنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے جی کب ہوئی ہے انیس سو با سٹھ میں اس کے بعد ایک سال بعد انیس سو ترے سٹھ میں انڈیا اور چائنہ کے درمیان بارڈر ایشوز ریزولف ہو گئے بارڈر ایشوز کیا ہو گئے کافی حد تک ریزولف ہو گئے حل ہو گئے کافی حد تک اور نائنٹین سکسٹی ٹری میں ہی پاکستان کے ساتھ بھی چائنہ کے بارڈر ایشوز ریزولف ہوئے تھے اب یہ دیکھو میں نے تین چار چیزیں کنیکٹ کر دی چائنہ کا مسئلہ ہے انڈیا کے پروونس کس کے اوپر یہ کلیم کرتا ہے آروٹرل پرادیش کے اوپر لڈاک کے اوپر بھی کلیم کرتا ہے چائنہ انڈیا کی جنگ ہوئی تھی 1962 میں ایک سال بعد ہی چائنہ اور انڈیا کے درمیان ایگریمنٹ ہوا 1963 میں اور بارڈر کے مسائل کافی حد تک حال ہو گئے پاکستان کے ساتھ بھی چائنہ کے مسائل 1963 میں ہی حل ہو گئے تھے تو بھئی یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی سی کر کے سائیڈ پر لکھ لو باریک باریک کر کے بہت کام آنے والی ہیں اسی طریقے سے پی پی ایسی پیپر سیٹ کرتا ہے نیکسٹ سے نیکسٹ کویسٹن بناتا جاتا ہے انشاللہ اس کے بعد آپ مار نہیں کھانے والے نیکسٹ ہمارے پاس کویسٹن نمبر 31 ہے دی پولیٹیکل ٹرم شیڈو کیبنیٹ سٹینڈ فار شیڈو کیبنیٹ کا کیا مطلب ہے بھئی شیڈو کیبنیٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتا ہے کہ جب دو پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں تو ایک پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے دوسری پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے تو جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے اس کے ممبر اپنا ایک گروپ بنا لیتے ہیں اس کیبنیٹ کے اندر اور وہ اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ جیتی ہوئی پارٹی سے تو نہیں ہوتے وہ اپوزیشن پارٹی سے ہوتے ہیں بھر بھی وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں شیڈو کیبنیٹ کا جو کنسپٹن ہے زیادہ تر یہ یوکے کے اندر یوز ہوتا ہے یونایٹڈ کینگڈم کے اندر یوکے کے اندر یونایٹڈ کینگڈم کے اندر تو وہاں پر جو یہ اپوزیشن کے ممبرز ہوتے ہیں یہ اپنی باتیں منوانے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی کو جو ہے شیڈو کیبنیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ تو ہوتی نہیں ہے گورنمنٹ تو ان کو نہیں ہوتی بھر بھی یہ اچھے خاصے تگڑے ہوتے ہیں اور یہ گروپ آف سپیشلائز کریٹکس اپوزیشن پارٹی سپیشلائز کریٹکس کا مطلب ہے تنقید کرنے والے اپنی باتیں منوانے والے ہوں گے اپوزیشن کے جیتنے والی پارٹی سے نہیں ہوں گے question number 32 ہے جی deal of the century presented by US president US president Donald Trump related to Donald Trump میں آپ کو پتا ہے حکومت کی ہے امریکہ کے اندر اور اس نے جو ہے deal of the century ایک پیش کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جی اس deal of century کے ذریعے ہم پلیسٹائن ایشو کو مسئلہ فلسطین کو حل کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا ایشو چلا آ رہا ہے 1948 جب سے اسرائیل بنا اس وقت سے لے کر اب تک یہ مسئلہ چل رہا ہے تو یہ جو Donald Trump تھا اس نے 2020 میں اپنی یہ deal of century دی اور یہ کہتا تھا جی میری جو deal of century انہوں مانن لو سارے مسائل حل ہو جانگے علاقے گندی ترین یہ deal تھی اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جو Jerusalem ہے جسے ہم Jerusalem کہتے ہیں اسے اسرائیل کا دارول حکومت مانا جائے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ Jerusalem فلسطین کی شہر آگئے جس طرح کشمیر ہماری شہر آگئے ہم اسے نہیں مانتے اسرائیل کا دارول حکومت لیکن Donald Trump کہتا تھا کہ یہ Jerusalem کو اسرائیل کا دارول حکومت مانا جائے اور ویسٹ بینک غزہ کی پٹی جس کا سب سے بڑا ایشو چلتا رہتا ہے اس کو بھی اسرائیل کا حصہ مانا جائے اسرائیل کا اس کے پر کبزہ مانا جائے فلسطینی اپنی territory کو چھوڑ دیں فلسطینیوں کی تھوڑی بہت زمین ہم دے دیں گے اس کے بدلے فلسطینی کچھ پیسے پوسے پکڑ لیں ہم سے یعنی financial کچھ help لے لیں تو یہ بات اس نے کی تھی ظاہر اسی بات ہے یہ فلسطینیوں نے اس بات کو مانا نہیں اسے reject کر دیا اور اسے کہا جاتا ہے deal of the century اس صدی کی سب سے بڑی deal سب سے بڑی offer جناب ڈانالڈ ٹرمپ ساپ دے کر گئے ٹھیک ہے بھئی کب دی تھی یہ deal 2020 میں ٹھیک ہے بھئی یاد کر لیں اچھی طرح next year question number 33 the lengthiest written constitution of the world دنیا کا سب سے لمبا جو constitution ہے وہ کس ملک کا ہے وہ جناب انڈیا کا انڈین constitution دنیا کا سب سے lengthy constitution ہے سب سے lengthy ایک اور اسی سے relevant question آتا ہے کہ یار سب سے brief سب سے brief سب سے short کس ملک کا constitution ہے دنیا کے سب سے طاقتور ملک USA کا آن جی چھوٹا سا constitution ہے دو تین پیجیز کا ادھے گھنٹے میں بیٹھ کے پڑھ لو باقی یہ انڈیا اور پاکستان ان کے تو constitution اتنے بڑے ہیں کہ عام بندہ اس کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے ٹھیک ہے question number 33 lengthiest written constitution دنیا کا سب سے لمبا ترین لکھا ہوا جو constitution ہے وہ انڈیا کا ہے اور سب سے brief کس کا ہے USA کا یاد کر لو اچھے طریقے سے next ہمارے پاس جی question ہے question number 34 the word rex stands for rex کا کیا مطلب ہے بھئی rex کا مطلب ہوتا ہے king بادشاہ rex کو آپ monark بھی کہہ سکتے ہیں monark monark بھی اسی کو کہتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے جو اکیلا بادشاہت کرے کسی ملک پر یا کسی ریاست پر ہوچی من واز ہوچی من کون تھا بھئی ویتنام کا لیڈر تھا ویتنام کا پریزیڈنٹ رہا ہے یہ ہوچی من کون تھا پریزیڈنٹ رہا ہے نورت ویتنام کا یہ رٹا لگا لے اس سوال کو اس کے بعد جی continental shelf limit of Pakistan پاکستان کی اس وقت جو continental shelf limit ہے وہ کتنی ہے 350 nautical miles پہلے یہ 200 ہوا کرتی تھی اور اب یہ 200 سے بڑھ کر 350 nautical miles ہو چکی ہے پیپرز میں یہ بھی question پوچھے جا سکتا ہے کہ پاکستان کی پہلے continental shelf کی limit کتنی تھی پہلے 200 nautical miles تھی اور اب ہو گئی ہے 200 سے بڑھ کر 350 nautical miles next question ہے جی 37 Soviet Union was replaced by Russian Federation Soviet Union کی جگہ پر Russian Federation یعنی کہ روس ایک ملک بن گیا تھا کب بنا تھا جی دسمبر 1991 دسمبر 1991 میں Soviet Union ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پہ Russia Federation کی شکل میں ملک کی شکل میں سامنے آیا اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بیٹا کہ یہ جو Soviet Union یہ بنی کب تھی 1922 میں 1992 میں Soviet Union بنی تھی اسے بنانے والا کون تھا اسے بنانے والا تھا ویلیدی میر پیوٹن ویلیدی میر پیوٹن کہہ رہا ہوں ویلیدی میر لینن کس نے بنایا تھا بھئی ویلیدی میر لینن نے اس کو بنایا تھا ل ای سے لینن ہوگا ویلیدی میر لینن نے 1922 میں Soviet Union کو بنایا تھا اور اس کے ذریعے اس نے ایک اتحاد قائم کیا تھا ٹھیک ہے مختلف ممالک کو ملا کر ان کو اپنے ساتھ یہ شامل کر دے گئے Soviet Union کے اوپر پورا لیکچر ہمارا سپر سیشن میں موجود ہے میں اس لئے کہتا ہوں سپر سیشن پلس ہمارا پاس پیپرز کا سیشن انشاءاللہ آپ مار نہیں کھانے والے تو ویلیدی میر لینن نے Soviet Union بنائی تھی 1922 میں 1922 سے لے کر 1991 تک یہ چلتی رہی ہے Soviet Union لیکن جب یہ Soviet Union ٹوٹی ہے نا تو بیٹا جی اس کے بعد پندرہ ملک نئے بنے ہیں 15 کنٹریز نیو 15 کنٹریز بنے ہیں وہاں پر جس میں سے ایک رشیہ بھی تھا یہ وہ سارے سوال ہیں جو اس کے متعلق آپ سے بار بار پوچھے جائیں گے Soviet Union کس نے بنائی تھی ویلیدی میر لینن نے بنائی تھی کب بنائی تھی 1922 میں بنائی تھی 1922 سے لے کر 1991 تک ان مختلف ممالک کا اتحاد رہا یہ ایک جو ٹھوکر رہے جسے آپ Soviet Union کہتے ہیں امریکہ کی ناک میں انہوں نے دم کیے رکھا اور اس کے بعد امریکہ اور پاکستان کی کوششوں سے افغانستان کے اندر Soviet Union کو شکست ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد 1991 میں یہ ٹوٹ گیا 1991 میں جب ٹوٹا ہے نا میں پوچھے جاتے ہیں یہ جتنی باتیں میں نے بتائی یہ سارے کے سارے یہی پیپرز میں questions پوچھے جاتے ہیں آپ کو سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ساری authentic چیزیں میں بتا رہا ہوں پکی پکائی کھیر مل رہا ہے یہ کھالو آجی کاکیو next question ہمارے پاس ہے question 38 settlement of border dispute and signing of boundary agreement with China proved a milestone in the history of Sino Park relations پاکستان اور چائنہ کی دیمیان border settlement ایک بہت بڑا معاملہ تھا کب settle ہوا تھا border 1963 میں میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا پاکستان اور چائنہ کے دیمیان border settle کب ہوتا 1963 میں اور بھائی جان اس وقت پاکستان کی طرف سے جو فورن منسٹر صاحب تھے وہ تھے ذلفقار علی بھٹو صاحب انہوں نے دستخت کیے تھے کب دستخت کیے تھے پندرہ مارچ 1963 تو رٹا لگا لو پاکستان اور چائنہ کے دیمیان border settle مونٹ ہوئی ہے 1963 میں پاکستان کی طرف سے دستخت کس نے کیے ذلفقار علی بھٹو صاحب نے ذلفقار علی بھٹو نے اچھا اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ چائنہ کی طرف سے کس نے سائن کیے تھے تو اس وقت چائنہ کا جو تھا نا فورن منسٹر اس کا نام تھا چین یی اگر یاد رہ سکتا ہے تو کر لو چین یی چین یی یہ آئی ہے چین یی چین یی یا چین وائے کہلو ٹھیک ہے کوئیٹو پروٹوکول کیم انٹو فورس کوئیٹو پروٹوکول کب عمل پذیر ہوا کب وہ مکمل طور پر نافذ ہوا دوہزار پانچ میں تو بھئی کوئیٹو پروٹوکول کے مطالق جان لو بیٹا جی جو کوئیٹو پروٹوکول ہے نا یہ بیسیکلی 1997 میں دنیا کے سامنے آیا ہے یو اینو کی طرف سے کس کی طرف سے یو اینو کی طرف سے 1997 میں اور کوئیٹو پروٹوکول جو تھا نا بھائی اس کا بیسک پرپس یہ تھا آپ کو بتایا کہ جو کاربن ہے نا کاربن اس کی وجہ سے دنیا میں گرمی بڑھ رہی ہے کاربن کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے سارے مسائل اس کاربن کی وجہ سے ہو رہے ہیں سارے کے سارے مسائل کاربن کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ کروٹو کروٹو پروٹکول کے اوپر دستخت ہوئے یہ ایک معایدہ ہوا تھا انیس سو ستانوے میں ہوا یہ معایدہ کہ جی آج کے بعد ہر ملک اتنی کاربن ریلیز کر سکتا ہے اس سے زیادہ کاربن آپ نے ریلیز نہیں کرنی اور جو ملک بھی ایک خاص لیمٹ سے زیادہ کاربن ریلیز کرے گا عوضہ تحصیل ہوں گے جرمانہ عوضہ تحقیل ہوں گے پینلٹی ٹھیک ہے انیس سو ستانوے میں یہ ایک معایدہ ہو گیا مختلف ممالک کے درمین یو این نو کے ذریعے کہ جی کوئی بھی ملک ایک خاص لیمٹ سے زیادہ کاربن خارج نہیں کرے گا چائنا سب سے زیادہ کاربن خارج کرتا ہے کیونکہ اس کے آبادی سب سے زیادہ ہے اس کے بعد اس کو مکمل طور پر نافذ کرتے کرتے انیس سو ستانوے سے لے کر دوہزار پانچ تک آٹھ سال لگ گئے مکمل طور پر یہ نافذ کب ہوئے دوہزار پانچ میں تو بھائی جان ایک سوال آتا ہے کوئیوٹو پروٹوکول is related to carbon credits carbon credits carbon credits carbon credits کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ایک خاص لیمٹ تک کاربن ریلیز کر سکتا ہے اس سے زیادہ کرے گا تو پینلٹی لگے گی تو بیسیکلی کوئیوٹو پروٹوکول کاربن کی مقدار کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا بات آگئی ہے سمجھ یہ نہیں آئی کوئیوٹو پروٹوکول کس کو کنٹرول کرنے کے لیے بنایا گیا تھا کاربن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو نام دیا گیا تھا کاربن credits کے حوالے سے مختلف ممالک کو آزادی دی گئے بھی اتنی کاربن تو اسے ریلیز کر سکتے ہو ایس تو زیادہ پتری پترو اگر تو اسے ریلیز کی تھی تو تو انہوں پینلٹی ہو جانی ہے دوہزار پانچ میں اس کے اوپر پھر عمل درامت ہوا آیا انیس سو ستانوے میں تھا اوکے جی تو بھائی یہ اگر climate کے حوالے سے پورے لیکچر چاہیے ہیں تو سپر سیشن کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ climate change کے اوپر ہماری یہ 1992 جو آپ کی ریو ڈی جنیریو کے اندر کانفرنس ہوئی تھی وہاں سے لے کر 2015 جو پیریس کلائمیٹ کی کانفرنس ہے جہاں پر sustainable development goals بنے ہیں 2030 تک کے لیے ایک complete ویڈیو لیکچر وہاں پر موجود ہے پاکستان انسٹالڈ پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلئر پاور سٹیشن کس کی مدد سے لگایا تھا پاکستان نے جو پہلا نیوکلئر پاور سٹیشن لگایا تھا نا جسے آپ کیا کہتے ہیں کینپ کینپ آپ اسے کہتے ہیں کینپ بھائی وہ جو کینپ تھا نا وہ پاکستان نے کینرے کے مدد سے لگایا تھا 1972 میں 1972 1972 یعنی کہ 1972 میں پاکستان نے یہ لگایا question number 41 ہے the Quran and sunnah are declared the supreme love Pakistan under amendment پاکستان کے قانون constitution کے اندر کس ترمیم کے تحت قرآن اور sunnah کو سپریم لا کا درجہ دیا گیا کہ بھئی ہر قانون کنار و قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا تو بھئی وہ تھا آپ کی amendment number 9 9th amendment کے ذریعے قرآن اور sunnah قرآن میں بھی نون آ رہا ہے سنnah میں بھی نون آ رہا ہے اور 9 میں بھی نون آ رہا ہے تو قرآن اور sunnah کے لیو جو amendment ہی تھی وہ 9th amendment تھی رٹہ لگا لو اس پرچھے طریقے سے کپاس کا پھول کس نے لکھی ہے جی احمد ندیم قاسمی نے کپاس کا پھول کس نے لکھی ہے جی احمد ندیم قاسمی نے رٹے والا سوال ہیوگو شاویز ہیوگو شاویز کون تھا بھئی یہ پریزیڈنٹ رہا ہے کس کا ونز ویلا کا پریزیڈنٹ رہا ہے کس کا ونز ویلا کا یہ بھی یاد کر لو 1997 سے لے کر 2013 تک 1997 سے لے کر دو ہزار تیرہ تک ہیوگو شاویز صاحب جو ہے یہ پریزیڈنٹ رہے کس کے وینز ویلا کنٹری کے حالکہ آج کل بدحال سا ہو چکا ہے وینز ویلا لیکن ہیوگو شاویز کے ٹائم میں انیس سو ستانوے میں تو اچھا تھا بعد میں اس کے حالات خراب ہوتے گئے تو ہیوگو شاویز جو ہے لیڈر تھا پریزیڈنٹ تھا وینز ویلا کا انیس سو ستانوے سے دو ہزار تیرہ تک یعنی تقریباً سولہ سال اس نے حکومت کی اس بندے نے نیکس قیسٹن ہے قیسٹن پر فورٹی فور دی بلشیوک ریولیشن ٹک پلیس ان نائنٹین سیونٹین بلشیوک ریولیشن انیس سو سترہ میں ہوئی ہے بلشیوک ریولیشن کب آئی ہے انیس سترہ میں کس ملک میں چلی تھی یہ تحریک رشیہ میں چلی تھی کس ملک میں چلی تھی رشیہ میں بھائی انیس سو سترہ میں رشیہ کے اندر تھی منارکی منارکی کا مطلب کہ یہ ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا وہ ہی حکومت کرتا تھا باقی کوئی آئی نہیں سکتا تھا اوپر تو یہ جو بلشیوک ریولیشن تھی یہ ایک سوشلسٹ قسم کی ریولیشن تھی کونسی ریولیشن تھی یہ سوشلسٹ سسٹم کے لیے تھی اب یہ سوشلسٹ سسٹم کی ریولیشن ایک لمبی بحث ہے برحال فلال اتنا یاد رکھ لو کہ منارکی یا جو ایک بادشاہ کی حکومت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جیس سب کو برابری دی جائے گی سارے لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے اور ملک میں جو ہے نا کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی ریولیشن سٹارٹ ہوا یا بلشیوک ریولیشن انیس سو سترہ میں کب سٹارٹ ہوئی انیس سو سترہ میں کس ملک میں سٹارٹ ہوئی ریولیشن کس چیز کو ختم کرنے کے لیے منارکی کو ختم کرنے کے لیے کس چیز کی سپورٹ میں کوئسٹن نمبر فورٹی فائیوے جی جانگیر خان پاکستان کا بہت بڑا پلئیر گزرہ ہے سکواش کا چیمپئن رہا ہے یہ اور اس نے دس دفعہ جیتا ہے کیا بریٹیش اوپن کتنی بار جیتا ہے دس دفعہ بریٹیش اوپن کو دس بار جیتا اور ورلڈ چیمپئن کو چھ بار جیتا ہے بریٹیش اوپن تو پوچھ لیا نا اس نے دس بار جیتا ہے ورلڈ اوپن کو کتنی بار جیتا چھ بار یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے نیکسٹ کوئسٹن ہے جی کوئسٹن نمبر فورٹی سکس ان ٹو تھاؤزنڈ ایٹی جرمن چانسلر انجلا مرکل جو انجلا مرکل ہے نا یہ جرمنی کی چانسلر رہی ہے اور یہ چار بار چانسلر بنی ہے جرمنی کی کتنی بار چار بار یہ بھی پیپرز میں پوچھا جاتا ہے کتنی بار یہ چانسلر بنی جرمنی کی چار بار بنی ہے کتنی بار چار بار اور یہ جو چار بار بنی ہے نا چانسلر دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار اکیس تک اس کی چار ٹرمز بنتی ہیں دوزار پانچ سے لے کا دوزار اکیس تک انجلا مارکل جو ہے یہ جرمنی کی چانسلر رہی چار بار ایک ترم ہوتی چار سال پر مشتمل تو ٹوٹل اس کے تقریباً یہ پندرہ سولہ سال آپ کے ہو جاتے ہیں سولہ سال بن جاتے ہیں ٹوٹل دوزار پانچ سے دوزار اکیس تک یہ چانسلر رہی اور فورت ٹائم جب یہ چانسلر بنی ہے تو یہ دوزار اٹھارہ میں بنی تھی اکیس میں پھر اس کی ٹرم اینڈ ہو گئی ٹھیک ہے تو دیکھ لو میں نے یہاں پر کتنی ساری چیزیں بتا دیا آپ کو کہ انجلا مارکل جو ہے یہ جرمنی کی چانسلر رہی اور کتنی بار چانسلر بنی یہ چار بار بنی سب سے پہلے کب بنی دوزار پانچ میں اور اس کی ٹرمز اینڈ کب ہوئی ہیں دوزار اکیس میں یہ آپ سے بہت بار پوچھا جائے گا اور ٹوٹل اس کی جو ٹرم کا دورانیا ہے وہ کتنا بنتا ہے بیٹا جی سولہ سال کتنا بنتا ہے سولہ سال تو یہ دو کہ ایک تیر سے میں نے تین چار شکار کر دی ہے اور یقین کریں یہی سوالات آپ سے پیپرز میں پوچھے جائیں کہ جو مرضی پیپر میں جا کے بیٹھ جانا اس سے باہر انشاءاللہ نہیں پوچھے جائیں گے مزید ڈیفت میں اس چیزیں پڑھنی تو پھر سپر سیشن جوائن کر لو اس کے بعد نیکسٹ کوئسٹن ہے جو قیسٹن بر ٹوٹی سیون ہے ورلڈ وارٹر ڈے کب منائے جاتا ہے بائیس مارچ کو منائے جاتا ہے ورلڈ وارٹر ڈے میرا آپ سے کوئسٹن ہے کہ ورلڈ ارٹھ ڈے کب منائے جاتا ہے ورلڈ ارٹھ ڈے کب منائے جاتا ہے یہ میرا آپ سے کوئسٹن ہے انڈیاز کرنٹ پریزیڈنٹ کرنٹ پریزیڈنٹ یہ کرنٹ افیر کا سوال ہے سرا دیکھ لینا آج کل انڈیا کا پریزیڈنٹ کون ہو کوئسٹن بر ٹوٹی نائن ہے پاکستان کا یو ایسے کی طرف پہلا ایمبیسیڈر کون تھا عبدالحسن اسفانی صاحب تھے انیس سو اٹالیس سے لے کر انیس سو باون تک ہی ایمبیسیڈر رہے پاکستان کے یو ایسے کی طرف اور فسٹ ایمبیسیڈر تھے یو ایسے کی طرف اب یہاں پر میرا آپ سے کوئسٹن ہے کہ یہ جو زفراللہ خان صاحب تھے یہ اس وقت کیا بنے تھے پاکستان کے بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے نیکسٹ میرا قویسٹن ہے ففٹی ہے جابیر بن حیان اس فیموس فاریز ورک آن کیمسٹری جابیر بن حیان نے کیمسٹری کے اندر بڑی زبردست قسم کی خدمات سر انجام دی ہیں تو جی یہ آپ کے پچاس قویسٹن پورے ہو گئے آگے ہم اپنے پارٹ میں پھر نیکسٹ قویسٹن سے چلیں گے تو دیکھو یار میں نے جتنی چیزیں آپ کو کروائی ہیں نا ایسوسیشن کے ساتھ کروائی ہیں اپنے کتاب سامنے رکھے اور اس پر تھوڑا تھوڑا سا ہی لکھتے رہو یہی کتاب بہترین ہے پیپر میں بھی آپ کے قویسٹنز یہ مکس ہی آتے ہیں سارے ہی قویسٹنز ہم نے کرنے ہوتے ہیں ماتھیمیٹکس کے لیکچرز اور انگلیش کے لیکچرز آپ کو انشاءاللہ لہدہ سے پروائیڈ کر دیے جائیں کہ سیشن کے اندر حالانکہ وہ ہمارے سپر سیشن کا پارٹ ہیں پھر بھی ہم وہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے سیشن میں